اسلام علیکم کیا حال چالے ہیں وومن ایکسپرٹیز کی جانب سے خوش آمدید امید ہے آپ کی گلیوں میں بھی آس پاس کالے کالے فال سے تھنڈے میٹے فال سے کئی پکار لگنی شروع ہوگی ہوگی کیونکہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے فال سے آتے ہیں مارکٹ میں اور یہ مزیدار سے فال سے بہت ویسے بھی کھانے میں بہت مزید کے لگتے ہیں لیکن آپ کو آج میں یہ شربت بنانا بتا رہی ہوں بغیر جنجٹ کے بغیر کسی چھاننے کے آپ اس کو پورے پلپ کے ساتھ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں چلیں دیر نہیں کرتے ریسپے کی دفع چلتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پچھلی ریسپے کی دفع پسند آئے گی تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں گے تو جل فوراں ہی آپ کو میری نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل جائے گی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فالسے میں نے دھو لیے تھے ان کی ٹنڈیا بھی میں نے اتار لی تھی اور یہ میں نے ایک پیالی فالسے لیا ہے اور اس میں تقریباً دیر دو ٹیبل سپون میں نے یہ لال شربت کسی بھی کمپنی کا آپ ڈال دیں میں نے بھی لیا ہے مجھے جو پسند ہے میں نے وہ لے لیا پودینہ چینی اور کالا نمک اور سفید نمک یہ سب چیزیں میں نے لینی ہے پودینہ تھوڑا سا ہی ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا ورنہ پودینہ کا جو سٹرانگ فلیور ہے وہ فالسے پر ہاپی ہو جائے گا اور ظاہر سے بات ہے پانی تو لازمی ہے جگ کے اندر میں نے فالسے سارے ڈال دیے ہیں اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا پانی پورا پانی نہیں ڈالنا بھی اس میں تقریباً آدھا گلاس یا پورا گلاس آپ پانی ڈال دیں کیونکہ اگر اب ایک دم سے سارا پانی ڈالتے ہیں تو جگ اچھے سے نہیں چلے گا اور فالسہ اچھی طریقے سے اس کا پلپ اور بیچ الگ الگ نہیں ہوں گے چلیں گے سارے مسالے چینی نمک کالا نمک اور پودینہ یہ سب بھی ڈال دیا اور یہ لال شربک بھی اس کے اندر چلا گیا اسی مقام پر کیونکہ جب ہم مشین چلائیں گے تو سب اس کے اندر پس جائے گا اور سب یک جان ہو جائے گا تھوڑا سا شربت رہ گیا اس کو بھی پانی ڈال کے میں نے اس میں بھی اس کو ڈال دیا ہے اچھا یہ شربت آپشنل ہے اس سے تھوڑا کلر بہتر ہو جاتا ہے فالسے کے شربت کا ورنہ اس کا شربت جو ہوتا ہے فالسے کا اوریجنل شربت ہلکا پھیکا سا کلر ہوتا ہے اتنا اچھا مزے کا کلر نہیں آتا ویسے بہت مزے کا شربت بنتا ہے تو اس کے لئے لال شربت ضرور ڈالتے ہیں یا کلر آپ ڈال دیں آپ کی مرسی ہے چلے اس کو اب اچھے سے ہم نے جوسر میں ہم نے ڈال کے اس کو پیس دیا اور اتنا اچھا ایک دو منٹ کے لیے آپ نے چلانی ہے تاکہ جو ہے پلپ اور بیچ دونوں الگ ہو جائیں اب اس کے اندر پانی ڈالا اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے برف بھی ڈال دی یہ آپ کی ٹیس کے ساب سے ہے آپ کو اٹھنا زیادہ چاہیے تو آپ اس میں زیادہ برف ڈال دیں کم چاہیے تو کم ڈال دیں اور اس کو چلا دیا اچھے سے چلایا اور یہ ہمارا شربت مزیدار فالسل کا شربت تیار ہے اور آپ دیکھیں گا سارے بیچ نیچے بیٹھ جائیں گے جب میں اس کو چگ میں ڈالوں گی اور ہمیں چھاننے کی زوتی نہیں پڑے گی اچھا میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو تھوڑا سا نہ مجھے کم لگا تو میں نے اس میں ایک ٹی سپون اور نمک کالا نمک ڈالا ہے وائٹ نمک نہیں ڈالا ٹھیک ہے چلے جی یہ فالسل کا شربت تیار ہو گیا اب یہ میں جب گلاسوں میں ڈال رہی ہوں دیکھیں کتنا زبدس کلر بھی اچھا آیا ہے اور پورے پلپ کے ساتھ ہے سب سے اچھی بات یہ بغیر کسی جھنجٹ کے بغیر آپ کو چھاننے کے یہ مل جائے گا اس کی ٹرک یہ ہی ہے کہ پہلے آپ نے پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر چلانا ہے اس کے بعد سارا پانی ڈالیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید کا یہ شربت آپ بھی ٹرائے کریے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے بنایا تو کیسا لگا کیسا بنا چلیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فالسل کا شربت بنا کے پیئے تھنڈا موسم کا انجوائے کریں گرمی ہے لیکن یہ شربت آپ کو ترو تازہ کر دے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ